اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں برقسمتی نہیں بلکہ یہ تو بلکل سب کوئی ایک لئے ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے اور آج ان کی اولاد نے یہ کارنامہ انجام لیا کہ ان کے غزلیار کو اچھا کر کے کتابی شک لگی ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے تمام صاحب جادلان اور ان کے چھوٹے داماد فیروز احمد نمانی جن کا اہم کردار رہا ہے اس کتاب کی تردیب میں چھپائی میں اور اس تردیب رنمائی کی تقریب میں انتظامات میں کمان چھیتے ہیں منصور سر افکار زہیر کے سلسلے میں رنمائی میں آپ آئے ہیں تو کچھ تاثرات بیان کیجئے کچھ کامنٹس افکار زہیر کے رنمائی کے سلسلے میں سلسلے پوری سلسلے میں تعلقات بڑے پرانے پوری ہیں اور کلام پر ملے لکھنے کا مقام ملے جو کتاب شاوی ہے میں نے کہا کہ ہم نے اتنی آسان شہری ہمیں بہت کم پڑی ہے اتنی عربی کے فارسی کے الفاظ اب وہ جنگ لوگ کر دیتے ہیں ہم نے سرائیات کو مظہرہ کرنے کے لیے زہیر صاحب نے سکیانے اثری حالات اور جو کو دیکھا انہوں نے لکھا ساسی ہو سماجی ہو خلاقی ہو سب کو انہوں نے اتنی موضوعات کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں شامل کیا ہے وہ کم لوگ کرتے ہیں لوگ اگر طرح بچرتے ہیں لیکن دیتے بہترین تمام موضوعات کو زندگی کے مسائل، تکلیب، حجرت تمام لوگوں سے سمیٹھا ہے وہ ایک شہر کا تو بڑا کم آل ہے اور جہاں تک انسان کا ہونے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہونے کے بہت بڑے انسان کے اور جتی خوبیاں اچھی انسان ہونے چاہیے وہ ان میں موجود تھی اور انسان تو خطاؤں کا مرکب ہیں ہو سکتا ہے لیکن عموم یہ رکھا ہی آتا ہے ایک آدمی جو موشاہ معاشرم رہتا ہے اس کا زندگی کیسی ہوتی ہے تمام مشکلات سے بزرتے ہوئے اپنے آگ کو بچانا دل دماغ پر قابو پکر کے کچھ لکھنا پڑھنا اپنے بچوں کو تعلیمی تربیت کرانا ان کو نیک انسان بنائے ایک حاضر کو بڑا کام ہے اور ایک شاعر کے بارے میں تو کہا تھا کہ اگر ایک شاعر شریف نہیں ہو فطرت نہیں ہو سلیم نہ ہو تب وہ سلیم نہ ہو تو شاعر ہو نہیں سکتا ہے مجھ امید ہے کہ اتنی خوبیاں زہیر صاحب نے اس طرح سے مڈ آئی تھی کیونکہ ایک اچھا انسان ایک اچھا شاعر ایک اچھا ادی ایک اچھا مخلو صاحب کہا جا سکتا ہے شکریہ جتن شعرہ کام دوری دنیا میں ہیں اسے کم نصر لگا جا 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 اسے کم نصر لگا جا 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 اور اب ہم لوگوں نے دکھا کیا ہے کہ شاعری اخسانہ ڈراما ڈراما ڈرانچہ ڈرانچہ کیا سا چیز آگئی ہیں سب اس اخساس ہم پاہل میں یہ نہیں باتا ہے ہم بھول گئے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں کہ شاعری ادف کی روح ہے ادف کا حصہ ہے اس کے فیداش کو ادف گری جا جا ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا چاہر مکالہ اس میں نظامی عرضی صورت کندی ہے بہت بڑا شاہر نظام خود بہت بڑھ رہ است اور کائندنہ بڑھ رہے ہیں اچ wing ken میں جانتا ہوں کہ جہاں تم کی شرعہ پرکار کی پارکیو نے ہم نہیں رکھولی کہ ہاں ہے جو کلا پڑا پڑا مجھے کہ میں شکرزار ہوں جانا ہے کہ شروعانجیم صاحب کا اخدایت ڈیاب دی اور تو کلیتروں کہاں میں نے تو شای ہوایر جتھال لکھی بھی آیا ہے جب شای لکھولے دل عبیم ہم نے اندرلیوں کے احاں پڑنے والے ہیں میں درشتہ ہوں کہ ایک آنمی کا تعلق پڑی ہے تو کہی بھی آپ کو اس غرور کا گمڑن کا شائرات ہر دے بلے گا بہت سارے کلاام پڑھے ہیں پہلیے کہ جو اشار ہوتے ہیں اس بہت سارے پانکا ہے کہ شائر کی اس سب کی باپ ہے ہی نہیں پہلیہ میں کلاام پڑھے ہی اور آلی گشہ پہ رہے دے گیے جہاں پہلی کی ہے اس انداز سے اس پہلیس کیا ہے آپ نے پہلی کتنا 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 ہے کتنا سان شائری آماری سب سائل ہم نے دیتے ہیں کہ کہ کوئی شائر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تھوزمانے کے لیے عالمی فارسی کے طرحیب کے الفاظ سقیل الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ پڑھنے پڑھا دھوزم لیکن عظم کہیں بھی ان کے کلام میں عالمی اور فارسی کے سقیل الفاظ کے طرحیب نہیں دلے گا دیکھیں جو کچھ دیو کہنا تھا میں نے کتابیں کہیں کیا آپیں رکھیں گے پڑھیں گے اور ایسا میں نے کوشش درے گے اب یہاں صرف ایک کام کے لیے کہ ان کیسے اس عظیم شائر کو اس کے لوگوں نے فراموش کر دیا اب ان کے بیٹوں جو سے زندہ کر دیا اس کے لیے تو بہت زبادہ سمارہ والیتا ہوں اور مشڑہ والوں کو بھی کہ انہوں نے یہ حسنہ کا کیا انہوں نے بچوں کو کہ اپنے والد کی اس مراست کو بچا جاتا تھا بہت ساری چیزیں ایک تحقیق کام کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کھر کر جاتا ہوں جو تو مبادری کتابیں تحریریں ان کی برباد ہو رہی ہے مسار کی فرمشانپسہ کی طول یہ تمام تحریریں برباد ہو بئی بہت ساری چیزیں برباد ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں کھر کردئے ہیں باپ والے مکر عقابات ون کی بچوں کو اپنے годروہ کو بچان کر دیا بہت بڑا کام کی یہ ادفی اکلائی ایک ایلکی ساری نعمت ہے اگر بچان کر رہتا ہوں اور یہ قیلشت تاریل ہے میں کہتے جاتے کرائج میں پیش کرنا کرتا چلوں آئنسان کی جس نے میکارک کنلوک سبندرپور غاتیپور بلیا سے ہے میرے والی سبنی دشتری ہو گئی کی وہ بیتلے کہ اس زمانے میں نسیم کیمکل، مستا کمکل، اسر حال کمکل سب سبندرپور بلیا بلیا اگرہوں پر ایک سر کام گرتے ہیں اور اس پر ہی ہمارے زہیر ساتھ بھی ہمتے ہیں جنجروں مجھے اجازہ دیا جانا تھا آبار پہ شپے شپے زہیر ساتھ جو توری شاہد کیا بات ہے میں مرتاہی صاحب کیا بات ہے مرتاہی صاحب نے پہنے کیا شاہد کو مہدود ہوئی ہوتا ہے کچھ پڑھتا ہے کہ مرتاہی صاحب نے تو پورے ہندوستان میں رشتران کام کو بلند کرتے ہیں جیسے یہ چھوٹ چھوٹ شاہد ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ فراغت ہے فراغش کرتے ہیں لیکن میں مثال دیتا ہوں جلدل میں شاہد ہے سابر اکبار جن کیلہ بھائی پاپ جھولا آنا اور میری پڑھشی تھے میری شما گروہ کرتے تھے انہیں دلی پڑھیں پڑھیں دلی پڑھیں دلی پڑھیں دلی چلدر چلدل آج ان کے حوالے سے ملابت کیا جائے چگردال میں سمینار ڈی آدے وآدے نہیں جشور نہیں سمینار سمینار اور پتنا اور سمجھ میں نہیں مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے چھوڑے چھوڑے شائروں میں جب یہ باہر جاتا ہوں سمنار اپنے انسان کے سمنار میں دورت کیا جاتا ہوں تو وہاں میں دکھتا ہوں بانگا ہے بانگا ہے ہاں اچھوٹی بولنے کو جانتے ہی نہیں کہ بانگا ہے کو جانتے ہی نہیں سوائے چند لوگوں کے پاس آشکونی پاچانتا ہوں شیلی صاحب ہوں اور صالح صاحب ہیں جن کو باہر کے دنیا بچاتی ہے اور باقی لوگوں نے بانگا ہے بانگا ہے بانگا ہے اپنے کھول دیکھتے نہیں ہے اس سور ہمارا ہے کہ ہم مرکو سیلوز نہیں کرتے ہیں سامین اللہ اور میں ایک بات کہوں گا جو لوگ شوارہ کرام ہیں یا جو یہاں فائلک کہیں یا نسلیگار اسے کہیں کہ آپ رشرا کی علمی، حسنی، مذہبی، تاریخی اور آنے ہماری نسلیں ہم کو آپ کو فراموش کریں کریں گی لیکن بہت 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 کہیں گے کہ کیا رشرا کے نام کسے ہوگا؟ یہ تاریخ ہے جو آپ کو اپنی نسلیں کیلئے محفوظ کرنا ہوگا جو بزرگ ہیں جو مدراز ہیں جو انہیں دیکھا یہاں پر کیسے یہاں پر آبادی مصرمالک ہوئی کہ اپنے تاریلی سے نتکا ہوئے کتے لوگ یہاں پر آئے کار کان چند ہوئے ان پر آپ کی نظر رات کا ہاں سرم غلن سکتے ہیں کہ کتاب تاریلی کو بزرگ نہیں ہے تو میں اپنے پاس ختم کرے جاتا ہوں آج ایک بار میں آج ایک بار میں دوچار کی تاریلی کو شائع ہوئے ہیں آزان بہت 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 خلید و محسین و دلبر زہیر صاحب ہمارے ذہن میں آج یہ قیام ان کا کیسے امیاد کر رہے ہیں تو کل بھی فکر کا محور تو کل بھی فکر کا محور زہیر صاحب تھے ایک اور زمان شناس و خنور زہیر صاحب تھے خیال و فکر صادر زہیر صاحب تھے زمان ان کو بھلا دے کبھی نہیں مکن نظر کا محور زہیر صاحب تھے اور حمد حراضر کا اچھی بات کہتی ہے کہ لفظوں میں سانس لیتے ہیں مرتے نہیں کبھی لفظوں میں سانس لیتے ہیں مرتے نہیں کبھی ہی لیکن لفظوں میں سانس ہی لے رہے ہیں کجھے کلام سانس لے رہا ہے یہاں اہلِ سخن جہاں سے گزرتے نہیں کبھی پر فرسک ایک شیئر صاحب تھے اکثر ہوگا کہ حابیش حابیش کے راضی نے اسی کسی اشاروں لکھاتا کہ ہرگیز نامیرہ ان کے دلشت زندشت بریشت ہرگیز نامیرہ نہیں مرتا ہے دلشت زندشت بریشت سب تس پر جریدے آلام دوا میں ماں یہ کتاب سب لوگ سانت کرے گی کہ شڑہ میں پہلے اہم بڑا شایر اہم بڑا یوں سان لوگ لئے اسی خوابت کرنے والا لوگ اسی دیا کرنے والا لوگ بڑی جان شایر کرنے والا سہی ہی ہی تھا تشکر کریں شکریہ شکریہ